موسیقی اسلام علیکم میں ہوں حماد زائد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان بائی لوکلز یہ ہے کوٹا کے گاؤں گرین ویلی سالگران کا خوبصورت جنگل آج میں یہ جنگل ایکسپلور کروں گا اور آپ کو بھی دکھاؤں گا ہماری زبان میں اسے پاڑی گرنڈا بولتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی ایک چیز ہوتی ہے اور حکیم لوگ بھی اسے استعمال کرتے ہیں اور دعا کے طور پر لوگوں کو سجیسٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ کھائیں بہت شاندار ذائقہ ہے اس کا جو مزا ادھر جنگل میں گھومنے کا ہے وہ میں کہتا ہوں کہ پیرس میں بھی نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیرس والے لوگ ہیں جو ان کی حویش ہوتی ہے کہ ہم جنگل میں گھومیں اور جو گھون کے لوگ جنگل میں رہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پیرس میں گھومیں ہیں انسان بس نشکرہ ہے کسی حال میں یہ خوش نہیں ہے انسان ایک اور میں آپ کو بہت مزے کی اور انٹرسٹنگ فیکٹ بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی دعائی کھانے سے خانسی کا آرام نہیں آتا نا تو آپ ایک بار یہ پاڑی گرنڈا ٹرائی کریں ایک بار ٹرائی کریں ارام آ جائے گا آپ کو میری گرنٹی ہے اور بتائیں یہ دیکھیں جی کوئی نیک بندہ ادھر گلاس بھی رکھ گیا ہے تاکہ لوگ آئیں اور ادھر سے پانی پیئیں چلیں میں پانی پیتا ہوں یہ ادھر مجھے ساف لگ رہا ہے یہ بھی ساف ہے یہ پانو سے آرہا ہے یہ دیکھیں کتنا ساف پانی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت تھنڈا پانی ہے یہ بھی ایک جنگلی پھالی ہے اور دکھتا ہے یہ بلکل انجیر کی طرح جب یہ پکتا ہے تیار ہوتا ہے پھال تو یہ بلکل سرخ ہو جاتا ہے اس طرح کا ہو جاتا ہے یہ اور دیکھنے میں یہ انجیر کی طرح ہے اس کو بولتے ہیں لیلا جب یہ تیار ہو جاتا ہے ہم اس بانڈ میں یہ بولتے ہیں یہ اصل میں چیڑ کے درافت کے ساتھ لگتا ہے اور ادھر نیچے کہیں پڑا ہوگا اس ٹائپ کے لیے ہوتے ہیں یہ ایک نیچے پڑا ہوا ہے ان میں نیزے بھی پڑے ہوتے ہیں جب یہ تیار ہو جاتا ہے اس سے نیزے نکلتے ہیں اور وہ کھاتے بھی ہیں لوگ بڑے مزے کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اوپر کنکریٹ بھی پڑی ہوئی ہے اور یہ پتھر لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے ادھر بھی یہ روڈ کا سٹرکچر ابھی بھی باقی ہے اور ہمارے یہ جو سڑکیں بنتی ہیں وہ سال کے اندر ان کا ایسا نقشہ بدل جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے ادھر کوئی سڑک بنی تھی ابھی بہت سارا جنگل ایکسپلور کر لیا ہے اور سیونٹی پرسنٹ ابھی باقی ہے وہ ایک ویڈیو میں ایکسپلور نہیں ہو سکتا ویڈیو لنبی ہو جائے گی اور اگلی بار انشاءاللہ میں ہوں گا تو ساتھ پودے بھی لاؤں گا بھالدار پودے تھوڑی سی کنٹریبوشن ہوگی میری لیکن ہر کسی کی اتنی ہونی چاہیے اسی طرح ہی ہمارا جنگل اور ہرا بھرا ہوگا خوبصورت ہوگا پرندے آئیں گے اور سبسکرائب سبسکرائب